اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ چھڑے امام کی اگر شہدت کے مدیس ہم مجھ سے سن رہے امام نے علم کو اتنا پروپوگیٹ کیا تو آج ان کا شیعہ جاہل نہیں ہونی چاہیے میں یہی بولتا یود کو میں یود کو بڑھ رہا یود کو بڑھ رہا جو مجھے سن رہا شہدت کے امام بارگا علی رضا سے کہ جہالتوں میں علی سمجھ میں نہیں آتا علم سے علی سمجھ میں آتا جہالتوں میں کھرولا سمجھ میں نہیں آتا علم سے علی سمجھ میں آتا یا امام علی کا جملہ یاد رکھو آپ نے گلے میں تعویز بنا کر رکھ لو مولا علی علیہ السلام بولتے ہیں چھڑے امام سے یہ حدیث ہیں ہمارے بولتے ہیں کہ میرا مولا بولتا ہے کہ اگر علم کو حاصل کرنا ہے اور وہ علم کسی منافق کے پاس ہے تو جا اور لے لو اس لیے کہ یہ تمہاری کھوئی ہوئی میرہ سے جو چلی گئی کیا جملہ ہے میرے مولا کا کیا جملہ ہے میرے مولا کا تو ہمیشہ یاد رکھ میں یود کو بڑھ رہا خالی بیس کر کے گریجیشن کر کے زندگی مشارجہ میں دبائی میں اپنے سب کانٹیننٹ میں مت گزارو ماسٹرس کرو پروفیشنل کورسز میں آو اس لیے کہ جتنا علم آتا جائے گا امام علی سمجھ میں آتا جائے گا جتنا علم تمہارے پاس آئے گا تم اتنا پروپوگیٹ کرو گے تیچنگ سب امام علی کے جو ایک ریسپونسیبیلٹیز میں سے ایک ریسپونسیبیلٹی ہے ہماری ذمہداریوں میں سے ایک ذمہداری نہیں ہے صرف اپنے بارے میں سنچنا ذمہداری نہیں ہے صرف می اینڈ مائی فیملی ہے ہمارا اسلام کا سلوگن نہیں ہے پرابلم آج یہ ہے کہ می اینڈ مائی فیملی یہ ویسٹ کا سلوگن ہے می اینڈ مائی فیملی ہمیشہ علم کو حاصل کرو چھڑ امام کی صیرت کہ مختلف شعبہ پہ جا کر امام نے وہ کام کیا دوستو وہ کام کیا امام نے کہ اگر آج اتنا علم پھیلاوا ہے ہر ہر دپارٹمنٹ کے ہر شعبے میں مولا نے اپنے سٹیڈنٹس کو تیار کیا اور تیار کر کے کیا کرتے تھے جب دیکھتے تھے کہ یہ تیار ہو گیا ان لوگوں کو مختلف شہروں میں بھیج دیتے مختلف سٹیز میں بھیج دیتے مختلف بستیوں میں بھیج دیتے بلتے ہیں تو وہاں چلا جا تو وہاں چلا جا اور جا کر دین کو پھیلا اسلام کو پھیلا علم کو پھیلا پوری ایڈ میڈیکل سائنس افسوس یہ ہے کہ دوسرے لوگوں نے فائدہ اٹھایا مولا سے اور آج ہم نے اٹھا رہے فائدہ میں افسوس سے کہتا ہوں ناسا جو دنیا کا سب سے بڑا سب سے بڑا ریسل سنٹر ہے امریکہ میں فلوریڈا میں ہے لاس انجلیس میں مختلف جا فلوریڈا کا جو ناسا ریسل سنٹر ہے جہاں سے اپولو الیون آسمان کی طرف گیا تھا میں نے جا گیا وہ پیڈ دیکھا اور موزیم دیکھا جب مجلس میں پڑھنے جاتا ہو تو وہاں سے کینڈی جو ہے وہاں سے یہ پورا پیڈ ہے پورا ایک موزیم انہوں نے بنا دیا جو اپولو الیون آسمانوں میں گیا تھا سکسٹی نائن یا سکسٹی ایٹ میں جب یہ یاد نہیں ہے اس رو تو وہاں جب جائیں گے آپ میں ایک مثال دے رہا ہوں اتنی بڑی لسٹ لکھی بھی ہے وہاں پہ سو دو سو کی ریسرچ سکولرز کی ریسرچ سکولرز کی جو مسلسل ریسرچ کرے جارے ہیں آپ لسٹ کو دیکھو اوپر سے لکے نیچے دیکھو ایک علی ہے نا نا ایک حسین ہے نا ایک جعفر ہے نا ایک محمد ہے سمجھ میں آری بات سمجھ میں آری بات میں یود کو بول رہا ہوں ان پیرنس کو بول رہا ہوں کہ اگر امام جعفر صادق علیہ السلام کی صیرت کا یہ امپورٹن ترین پہتو کہ علم کو پروپوگیٹ کرو علم کو پھیلاؤں اب ماں بات کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کو اتنا دین بتا دو اتنا علم بلاؤں مختلی شعبوں میں بھیجو اچھا ایجوکیشن دو اچھا ایجوکیشن دو سب بی ایس کرا گئے بچوں کو جاب مت کرو انلیس کوئی مجبوری ہے میں یہ نہیں باتا انلیس کوئی مجبوری ہے ون یوکین اے فہد اور یود کو بڑھا گئے بابا اپنے ذہنوں کو کھلو یہ پانچ سے سات سال آٹھ سال پڑھ لو اتنا اچھا پڑھو کہ تمہارا نام روشن ہو جائے تم علی حسین ہو تم جعفر و محمد ہو تم موسیٰ ہو جہاں جاؤگے تم علم کو پھیلاؤگے اسی امام کا جملہ ہے اسی امام کا جملہ ہے کہ میرے چھڑا امام سفر پہ جا رہا ہے دورانے سے مولا پہ سب جانتے سفر پہ جا رہے ہیں چاہنے والوں نے کہا مولا آپ جانتے ہیں یہ بستی کو اب یہ جو بستی آنے والی یہ جو لوکالیڈی آنے والی امام تو جانتا ہے لیکن امام نے کہا کیا ہے تو کہا مولا یہ جو بستی رہی یہ سب آپ کے دشمنوں کی ہے دشمنہ نے آل محمد کی تو امام نے ہاتھوں کو اٹھا کے کہا اللہ ان کو یہی رکھ ان کو پھیلا مت ان کو ایک ہی جگہ رکھ خامش بیٹھ کے لوگ پھر آگے بڑے سفر پہ جاتے رہے جاتے رہے پھر لوگ نے کہا مولا اب جو رائیڈ سائیڈ پہ بستیاری سب آپ کے چانے والوں کی تو امام نے ہاتھوں کو اٹھا کے کہا پروردگار ان کو پھیلا دے ان کو مختلف جگہ میں بھیج دے ان کو ایک جگہ نہیں رکھنا لوگوں نے کہا دشمنوں کے لئے اتنی اچھی دعا کہ یہ سب ایک جگہ رہے اور چانے والوں کے لئے کہا کہ سب پھیل جائیں تو امام نے کہا اس لئے کہا میں نے کہ یہ جو دشمن ہے یہ جو لوگ ہے یہ نجس ہے جاہل ہیں یہ پھیلے نہیں اور نجاست اور جہالت پھیلائیں نہیں یہ ہمارے چانے والے جہاں جائیں گے علم کو پھیلائیں گے جہاں جائیں گے ٹیچنگ سب آل محمد کو پھیلائیں گے آپ نے غور کیا ابھی جس حدیث سے میں نے مجلس کا آغاز کیا چھڑے امام کی مشہور ترین حدیث کہ شیئتو نا کھونو لنا زہینا میں کہتا ہوں نا کہ امام نے اپنے شیئوں پہ کتنا ٹرسٹ کیا آپ کے اوپر کتنا بھروسہ ہے امام کو کیا سن رہے ہیں کیا سن رہے ہیں آپ کتنا بھروسہ ہے میرے مولا کو میرے مولا کہتا ہے کہ شیئتو نا کھونو لنا زہینا اے میرے شیئوں تم ہمارے لئے زینت بن جاؤ کتنا بھروسے سے امام نے کہا کہ اب تمہارے زریعے لوگ ہم تک آئیں گے through you تمہارے زریعے لوگ تو تم ایسے بن جاؤ تم ایسے بنو کہ تمہارے زریعے لوگ آئے لوگ تم کو دیکھ کے یہ بولیں تم کو دیسے ایک زمانہ ایسا آ جائے گا کہ ہم پردے میں میرا بیٹا پردے میں چلے جائے گا وہ پورا پیریٹ تم کو گزارنا ہے تو جب تم کو گزاریں گے تم کو تو اس وقت پردے میں امام ہے کہ یہ امام کو نہیں دیکھ رہا لیکن اگر اس وقت تم کو دیکھیں گے تو ان کو احساس ہوگا کہ اگر یہ ایسا ہے تو اس کا امام کیسا ہوگا کتنا بھروسہ ہے میرے مولا کو ہمارے اوپر کتنا بھروسہ ہے یہ حدیث پورا عشرہ اس پر پڑھو پورا عشرہ کہ شیئتنا کھونو لنا زہین آئے میرے شیئوں ہمارے لئے زینت بن جاؤ کہ تمہارے پاس لوگ آئے ہیں بولے کہ یار کیا انسان ہے تو امام نے ایک بات اور بتا دی کہ ہمارا جو چاہنے والا ہوگا وہ جاہل نہیں ہوگا تو اب اسی اس کے اوپر میں آپ سے ریکوست کر رہا میرے یوت کو میرے بچوں کو میری لڑکیوں کو کہ بیٹا سنو میں دنیا بھر میں جا کے یہ بات بولتا ہوں امریکہ میں بولتا ہوں اور سیلہ میں بھی بہنی باتیں بولیے یورپ میں بھی لندن میں بھی بولیے کہ اوورسی سٹیڈنٹس آکے پڑھ رہے باہر سے طلبہ سٹیڈنٹس آکے پڑھ رہے ایجی وات آ یوں ڈوئنگ ٹوم کیا کر رہے یہاں والے بان این ریز ہو یہاں کے ہر لڑکہ بڑی بڑی جو دنیا کی یونیز ہیں اس میں جا کے پڑھو اس میں جا کے پڑھو یونکہ میں اتنے بہت کیمبری جائے اکسپورٹ ہے کیا نہیں ہیں ہوت میں جاؤ کولمبیا انویسٹی جاؤ بڑی بڑی انویسٹی بارہ چودہ جو بڑی وہاں پہ ہمارا امام علی کا چھڑے امام کا چانے والا جانا چاہیے جب تم اس لیول پہ جگا اور ہمیشہ یہود کو بہتا پلیس گھوڑ سے سنو شاجہ امام برگا یا علی رضا سے میں میسیج دے رہا اپنے یہود کو پوری دنیا میں جا جائیں لڑکیوں کو بھی بنا بیٹا تم کو بھی پڑھائیں اس لیے کہ اپنی لڑکی کو ضرور پڑھاؤ لڑکی کو اس لیے پڑھاؤ کہ ایک لڑکی نہیں ہے اس کے پیچھے پوری نسل ہے اس کے پیچھے پورا جنریشن ہے اگر ماں جاہل ہے تو بچی اپنی اولاد کو کیا تربیہ دے گی لڑکی ضرور پڑھنا چاہیے پروفیشنل کورسز میں ہو لیکن اب یہاں پہ کئی ذمہ داریاں ہیں چھڑے ماں ملتے ہیں کہ اپنی اولاد کو ایسا دیندار بنا دو ایسا دیندار یہ ماں کی ذمہ داری ہے کہ بچے کو ایسا ریز کرو گھر میں اتنا اتنا بتا دے دین اتنا معصومین کے تعلق سے بتا دو کہ جب تمہارا بچہ بچپنے سے تم کو دیکھتے ہیں ایک سٹیٹ پہ آ جائے گا بالی ہو رہا تو اس وقت ایک لاکھ کے مجمع میں بھی اگر رہے ایک لاکھ کی بستی میں بھی رہے تو اس کا فرق نہیں پڑے اس لیے کہ اس کا بیس سٹرانگ تم نے کر دیا بچپنے میں اس کے بیس کو اتنا سٹرانگ کرو اس کے بعد وہ کوئی یونی میں جائے کوئی یونی میں جائے